نحمد و نسلی علیہ رسول کریم عمباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہانمی کی نشانی بتائی ان میں ایک وہ عورت جہانمی ہوگی یعنی زندگی میں پتہ چل جائے گا یہ جہانمی ہے آپ نے اشارت فرمائے وہ عورت جو لباس پہنے لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ لگتی ہو یعنی ننگی لگتی ہو ایسا لباس پہنے ہوں جس سے جسم کے نشیب فراد واضح ہوں جس جسم کے کچھ ہی سے نظر آئیں پہنے والیاں یا ایسا باریک یا تنگ لباس جس سے اندر کے حصے نظر آئیں یا کپڑوں میں جل مناتیں نظر آئیں گے کہ اندہ بھڑتیلہ لباس پہن کر بغیر ہجاب کے نامحرم مردوں کے سامنے آئیں گی یا عورتیں مردوں کی طرف محل ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف محل کریں گی اور اپنے سر کے بالوں کو اس طرح بنائیں گی جیسے نختی انتو کے کوہان ہوں پھر ننگے سر مردوں کے سامنے آئیں گی آپ اندہدہ کیجئے اگر ہم اپنے محول کو دیکھیں اپنے معاشرے کو دیکھیں تو آج کل یہی کیسیت ہے ہماری بہنوں کی ہماری عورتوں کی تو افسوس اس گھرانے کے مردوں کا ہے جن کو پتہ یہ حدیث ہے کہ ننگے سر مردوں کے سامنے جہانمی کے نامت ہے بڑکی لیکن لباس پہنے جہانمی کے نامت ہے ایسا لباس جس ان کے آزار نظر ہیں واضح ہوں یہ جہانمی کے نامت ہے یا آدھیہ سین جہانمی کے نامت ہے تو پھر بھی اس گھر میں مرد ہمارے بھائی وہ توجہ نہیں دیتے وہ اس طرف اصلاح نہیں کرتے وہ بہتری کی کوشش نہیں کرتے تو یہ اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ خود اپنی بیٹھوں کو اپنی بہنوں کو اپنے گھر وانی عورتوں کو جہانم میں دھکیر رہی ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم اصلاح کریں ہم تربیت کریں ہماری بہنیں ہم مسلمان بہنیں ہیں نا ہماری بہنیں جہانم میں جائیں اور ہم جنت میں جائیں کتنا عالمیہ ہے افسوسناک ہے تو آئیے آج سے طے کر لیجئے میں اتجا کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اور انہوں بہنوں سے جو گھر میں بڑی ہیں کہ خدا رہا اپنی بچوں کو ایسا لباس نہ پہننے دیں خدا رہا ان کی طرف توجہ دیں ان کی صلاح کریں ان کی تربیت کریں پیار محبت سے ان کو سمجھائیں کہ جہانمی کی واضح علامت میں نے نبی نے فرمایا تو آج ہماری عورتوں میں ہیں بڑکیلے لباس تنگ لباس اور آدھے لباس آسے آدھے آسین ننگے سر مردوں کے سامنے مارکٹ میں ہم ہر جگہ پر آم پھیر رہی ہیں تو یہ جہانمی ہے اس کا مطلب یہ ہے تو کیا ہم پرداشت کریں گے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہمارے سامنے آگ میں جل جائیں جہانور کو جلتا ہوا پرداشت نہیں کر سکتے تو ہم اپنی بیٹیوں کو آگ کے حوالے کر رہی ہیں یہ علمیہ ہے ہمارے لئے یہ دردناک کیفیت ہمارے سامنے آئے گی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا گلتی کمی کتاہی کی کوئی گنجاش نہیں آئیے ہم تیہ کر لیں ہماری بڑی بہنیں وہ گھر میں سختی سے پیار محبت سے ایسی سختی لٹ مار رہے ہیں نہیں وہ نہ کریں کہ مار پٹائی ہو یعنی ایسی سختی ہو جو بغیر مار کے ان کی صلاح کریں ان کی تربیت کر رہے تاکہ جہانمی کی نشانی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے